تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے عام طور سے لوگ کام کرنے کے لیے داہینے ہاتھ کا پریوک کرتے ہیں کچھ لوگ دائیں ہاتھ کی جگہ بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں جن میں دائیں اور بائیں ہاتھ کے سمان پریوک کی شمتہ موجود ہو لیکن مدی پردیش میں ان دور کے رہنے والے چار سال کے نقش جین دونوں ہاتھوں سے لکھنے کے ساتھ اور بھی کئی سارے کام کرنے کے کاران خوب چرچہ میں ہیں انہیں اس کے لیے اوارڈ بھی مل چکا ہے دیکھئے ان دور کے نقش جین ابھی پانچ سال کے بھی پورے نہیں ہیں لیکن ٹیلنٹ سے مالا مال ہیں نقش باقی بچوں کی طرح ہی ہیں بس ان کی کچھ چھمتائیں انہیں اوروں سے تھوڑا الگ بنا دیتی ہیں نقش نہ کیول دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں بلکہ دس دیشوں کے فلیگ بھی ڈراؤ کر لیتے ہیں انہیں ٹریلنٹ تک کی سنخیہ لکھنی آتی ہے ورلڈ وائیڈ بک آف ریکارڈ نے اٹھارا ڈیجٹ نمبر لکھنے کے لیے نقش کو سمانت بھی کیا ہے نو مہینے کی عمر سے رنگوں کی پہچان کر لینے کے ادبھت گر نے نقش کے ماتا پیتا کو اسی وقت سنکیت دے دیا کہ وہ باقی بچوں سے کچھ الگ ہے دیرے دیرے اور بھی کئی پرتیبھائیں دکھائی دینے لگی اس نے گھر پہ بھی ہم نے پریکٹیس کر رہی تھی جب وہ چھوٹا تھا نائن منس کا تب سے وہ کلرز بہت جلدی ریکنائز کرنے لگا تھا تو ہم نے دیرے دیرے ان خوبیوں کو پہچانا پھر ایک مام ہے نیہاری کا مشرا مام انہوں نے ان چیزوں پر دھیان دیا انہوں نے پہچانا کہ یہ نمبرز بہت جلدی کیچ کر رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ 18 ریجٹ کا ایک فارمولا ہے جو کہ ہمیں بتایا کہ یہ لکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے ورک آؤٹ کرا اور اس کو پھر سرٹیفیکٹ ملا ورلڈ وائیڈ بک آف ریکارڈ سے سرٹیفیکٹ ملا ہے اس کو سرٹیفیکٹ 18 ریجٹ تک کے نمبرز لکھنے کے لیے ملا ہے اس نے 6 نمبرز لکھے 8 منٹس میں نقشہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں اپنی قابلیت کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے لیکن گھر والے انہیں اور تراشنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ گنیز بک میں نقش کا نام لکھ لیا جائے ان سب باتوں سے انجان نقش کو پولیس کی وردی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بڑے ہو کر پولیس آفیسر بڑھنا چاہتے ہیں شکشک ایک چھاتر کے جیون میں بہت مہتپونڈ بھومی کا نبھاتے ہیں چھاتروں کو راشتر کا بھوش مانا جاتا ہے اور ایک شکشک کو ان کی انتی کے لیے ایک وشوسنی مارک درشک ورنہ کے ولد شکشہ ویدوں یا پاٹھے تر گتی ویدیوں میں چھاتے ہیں